گئی ہے اور اس کے تحت ہمارے بردرلی اسلامک کنٹری یو اے ای سے سعودی عرب سے بھی قطر سے بھی قوید سے بھی لیکن یو اے ای سے بھی ہمیں پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ انویسمنٹ لانے کے لیے پلان بنانے پڑھنے تھے بزنس کے اور پھر ہمارے آفیشلز کو وہاں جانا پڑھنا تھا ان کے آفیشلز کو یہاں آنا پڑھنا تھا اور پھر ایم ایو سائن ہونے تھے یہی طریقہ ہوتا ہے انویسمنٹ کا تو جو پاکستان کے اندر ایسائی ایف سی کے سیکریٹری ہیں وہ بڑے مایاناز بیورکریٹ ہیں اچھی شورت کے بیورکریٹ ہیں ڈاکٹر جانزیب ان کا نام ہے پہلے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ رہے ہیں اچھی شورت ہے ان کی انہوں نے جانا تھا یو اے ای اور وہاں پر کوئی ورکنگ کرنی تھی ظاہر ہے اس کے بعد کوئی ایم ایو ہونے تھے پھر اس کے بعد کوئی انویسمنٹ شاید آتی تو انہوں نے وہاں جانے کے لیے یو اے ای کا ویزا اپلائے کیا ان کا ویزا ہی نہیں آیا جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں وہ ظاہر ہے ویزا یہاں سے ایم بیسی نے دینا ہے اسلامباد میں سے ایم بیسیڈر بھی ان کو ڈائریکٹلی جانتے ہوں گے سبھی جانتے ہوں گے ایسائی ایف سی کے سیکریٹری کو جہاں پر پچیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ آنی آئے ان کو ویزا نہیں دیا گیا آگے چلیے پٹرولیم کے جو سیکریٹری ہیں شاید پٹرولیم کے یہ کسی مومن آگا صاحب انہوں نے بھی جانا تھا وہاں پر انہوں نے بھی کوئی ایم ایو سائن کرنا تھا رپورٹیڈلی ان دونوں کے ویزاز ہی نہیں آئے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہوا آگے چلتے ہیں ایک وزیر آزم ان کے بیٹے کا ویزا نہیں آیا جی ہاں ایک وزیر آزم اب وہ موجودہ آیاں سابق ہیں اس کو رہنے دیں ان کے بیٹے کا ویزا نہیں آیا اسی طریقے سے ایک امبیسڈر کسی ملک میں پاکستانی امبیسڈر ان کے اہل خانہ کا ویزا نہیں آیا اسی طریقے سے میں یہاں لسٹ پڑھوں تو آپ پریشان ہو جائیں بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے جرنلسٹ ایکٹرز آرٹسٹ ان کے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں یہ پچھلے کوئی چھے مہینے میں ہزاروں ویزے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ محتاط اندازے کے مطابق یہ ایک لاکھ کے قریب قریب نمبر جا رہا ہے پچھلے ایک آت سال کے اندر ریجیکشن کا اور یہ جو ریجیکشن کی ریشو ہے یہ شاید جتنے پاکستانیوں کے ویزے برطانیہ ریجیکٹ کرتا ہے یا پاکستانیوں کے ویزے یو ایس ریجیکٹ کرتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے ریشو اور جب ہم یہ نام میں نے کچھ نام آپ کے سامنے نہیں رکھے کیوں ظاہر ہے ہم بیسی نے ہمیں ڈاکومنٹ تو نہیں دیے یہ تو وہ ہیں جو کچھ لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بتایا کچھ ہمارے پاس اندر سے انفرمیشن ہے اور اب یو اے ای کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے گئے لیکن اٹھانے کے باوجود ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ جن کا میں بھی بہت احترام کرتا ہوں آپ سب ان کا بہت احترام کرتے ہیں انویسٹیگیٹیو جرنلزم میں بڑا نام ہے ان کا اپنا ویزا نہیں آیا حالانکہ ان کو سب ہی جانتے ہوں گے ہر جگہ پر سب ہی لوگ جانتے ہوں گے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں پچیس ارب ڈالر کے کی انویسٹمنٹ آنی تھی وہاں سے ہمیں ویزا نہیں مل رہا وہ بھی پیسے دے کے جو فی دے کے ویزا لینا تھا اور وہاں جا کر ہم نے کوئی کام دھندہ کرنا تھا اب آپ سوچیں اور حالی میں وہاں پر ایک اور ڈیبیکل ہوا ہے کہ وہاں پر زرداری اس وقت کے سپریم کمانڈر آف پاکستان آمڈ فورسز آصف علی زرداری صاحب کے جب اس وقت کی جی آئی ٹی نے بتایا تھا کہ اس وقت وہ برگیڈیر تھے محمد آمر صاحب ان کے اکاؤنٹ میں بھی جالی اکاؤنٹس میں سے رکوم آئی تھی جی آئی ٹی نے انہیں قصور وار ٹھہرایا تھا لیکن ان کے خلاف پھر کوئی کاروائی نہ ہو سکی جیسے بہت ساروں کے خلاف نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے میجر جنرل بنے اس کے بعد وہ لیفٹن جنرل بنے اس کے بعد وہ کور کمانڈر گجران والا بنے اور بھی ان کے پاس بہت ساری پوزیشنز رہی ہیں اور وہ آرمی چیف بھی بنتے بنتے رہ گئے ورنہ آرمی چیف بھی بن جاتے تو ان کو ہم نے بھیجنا تھا اسی یو اے ای میں اپنا آمبیسٹر بنا کر اور وہ پتہ نہیں اب انہوں نے انکار کر دیا یا یہاں سے کچھ ہوا بارل وہ وہاں نہیں جا سکے اب شاید وہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں یا اور کوئی بہتر جگہ تلاش کر رہے ہیں لیکن بنے گے وہ ضرور کیونکہ اگلی جو خبر ہے وہ اسی سے انٹرسٹنگ ہے لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ برگیڈیر محمد آمیر برگیڈیر ریٹائیڈ اب ریٹائیڈ ہیں اس وقت تو وہ برگیڈیر تھے ریٹائیڈ تو لیفٹن جنرل بن کے ہوئے ہیں تو لیفٹن جنرل ریٹائیڈ محمد آمیر صاحب کے اکاؤنٹ میں جالی اکاؤنٹ سے پیسے آئے جی آئی ٹی بنی لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا لیکن ایسا نہ سوچئے کہ پاکستان کے اندر قانون ہے ہی نہیں پاکستان میں کوئی عدالتیں نہیں ہیں قانون نہیں ہے احتساب نہیں ہے یہ ذرا تصویر دیکھئے روشن بی بی ان کی عمر اکاسی سال ہے ہم نے آپ کو اسی سال بتائی تھی یہ احتجاج کرنے آئی تھی پشاور سے اکیلی آئیں تھی ان کو لگا تھا کہ انہیں احتجاج کرنا چاہیے کسی نے بڑی خوبصورت تحریر لکھی کہ یہ تین سال کی تھی جب پاکستان بنا اور ظاہر ہے ان کی جب یہ بچپن میں ہوگی تو پہلی دفعہ ایوب خان صاحب نے مارشاللہ لگا دی ہوگی پھر تھوڑی سی عمر اور بڑی ہوئی ہوگی تو یایہ خان صاحب آگے ہوں گے پھر زیولک صاحب آگے ہوں گے تب تک انہیں احساس نہیں ہوا ہوگا اور اب زمانے میں نے احساس ہوا ہوگا کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے مجھے آواز اٹھانی چاہیے اور آخر کار انہوں نے اب اکاسی سال کی عمر میں باہر نکل کر آواز نکالنے کی کوشش کی تو ہم نے کہا کہ نہیں ان کی آواز دبا دینی ہے نا صرف بے شرمی یہ کی گئی کہ وہاں پر ان کو چودری صاحب اور مریم ان کو کی کلیبریشن سے ان کو گرفتار کیا گیا ان پر دہشت گردی کا پرچہ دیا گیا اگلی بے شرمی دیکھئے کہ وہ جو جج تھی جن کے سامنے لے کے جایا گیا وہ بھی ایک خاتون جج تھی اور انہوں نے ان کا ریمانڈ بھی دیا وہ تو پھر بھلا ہو جو کرٹیسزم آپ سب نے کیا سوشل میڈیا پر اور ساری جگہوں پر آواز اٹھائی تو میرا خیل کوئی سنس پرویل کی اور اب انہیں مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا تو ایسا نہ سوچئے کہ اگر لیفٹن جنرل محمد آمیر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہاں کسی کے خلاف بھی نہیں جرم نہیں بھی بنتا ہوگا تو ہم پرچہ بھی ڈال دیں گے اور ریمانڈ بھی دے دیں گے بھلے نہیں بنتا ہوگا یہ ریمانڈ بھی کٹ کے آئی ہیں میں حیران ہوں کہ یہ جو جج صاحبہ ہیں ان کو ان کو خوف خدا نہیں ہے یا ایک بیسک کرٹسی اور بیسک آپ کی موریلٹی ہے ایٹھیکس ہیں بیسک وہ تو ہوں گے ظاہر ہے ایک خاتون ہے اور ایک وکیل رہی ہوں گی میں اٹس مائنڈ باغلنگ کہ ان کو ان کے ضمیر نے کیسے اجازت دی اور ان کے بچے ان کے ماں باپ ان کے بہن بھائیوں نے ان سے نہیں پوچھا پوچھنے کا مطلب میرا یہاں لانت ملامت ہے ان پر نہیں کی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں اس طرح کے فیصلے آپ کر رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے وہ خبر یہ ہے یہ زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے وہ خبر دے چکے ہیں اس لیے کریڈٹ ان کا بنتا ہے ان کا کریڈٹ دینا چاہیے اچھے جرنلسٹ ہیں بڑے سینئر انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہیں پاکستان کے ان کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کے جو سینئر آرمی آفیشلز ہیں سینئر آرمی آفیشلز جیسے میجر جرنلز اور لیفٹن جرنلز اور شاید برگیڈیر کو بھی اس میں وہ گنتے ہوں یہ دھائی سو کے قریب ہیں جو اس وقت سویلین اوہدوں کی اوپر تائنات ہیں جی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ دھائی سو 250 کے قریب ہیں جو سویلین لیکن اوورال کرنلز میجرز جیسے نادرہ میں کہتے ہیں چار پانچ سو لوگ ہیں ملٹری کی طرف سے آ کے سرکر رہے ہیں وہ لیفٹن جرنل صاحب منیر افسر صاحب جن کو عدالت نے ہٹایا تو وہ تو ایک ہے نیچے بھی چار پانچ سو ہیں اسی طرح اور بھی محکموں میں تو ایک انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ نمبر تین چار یا پانچ ہزار تک جائے گا کیونکہ بہت سارے انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہوں نے بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے اس کی پوری لسٹ لینے کی لیکن ان کو لسٹ نہیں دی جا رہی تو خود سے محکموں کے تھو لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ایک انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ جو ہیں بہت ہی سینئر انہوں نے جو ریپورٹ دی ہے پہلی ریپورٹ تو میں نے آپ کو بتا دی گشکوری صاحب پھر میری کسی اور سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے بڑے افسران کو ملا کے گیارہ سو انچاس الیون فورٹی نائن نمبر وہ خود گن سکے ہیں جی ہاں یہ وہ خود ہے جو انہوں نے ترتیب دیا لسٹ فون کر کے پوچھ کے پتہ کر کے کہ کہاں کہاں کون کام کر رہا ہے جیسے کہ کچھ نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ خود احران ہو جائیں گے ان ناموں کو سن کے آپ کو بتائیں ابھی چیرمن نادرہ لیفٹن جرنل مونیر افضل سٹل سرونگ ہے عدالت نے ہٹایا تھا انہوں نے کہا نا میں نے ادھر ہی سرور کرنا لیفٹن جرنل محمد علی سیکریٹری ڈیفنس ہے will retire next month mean اب اس مہینے میں اس کے بعد لیفٹن جرنل اختر نواز ستی ابھی ریٹائر ہوں گے نویمبر میں لیکن ان کو ایف پی ایسی فیڈرل جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کا چیرمن لگا دیا گیا ہے اس کے بعد انڈی ایم اے کے چیرمن نے لیفٹن جرنل انام حیدر ملک serving in پاکستان آمی اس کے بعد نیب کے چیرمن ہے جرنرل ریٹائر نظیر احمد بٹ اس کے بعد وابڈا کے چیرمن ہے لیفٹن جرنل سجاد غنی ریٹائر اس کے بعد چیرمن اے جے کے پبلک لیفٹن جرنل ہدایت الرحمان ریٹائر اور پھر انٹرنیشنل پوسٹنگز بھی ہیں آپ پی ٹی اے کے چیرمن کو تو بھولی گئے ماشاءاللہ سے ہمارے پا حفیظ صاحب میجر جرنل ریٹائر حفیظ الرحمان صاحب اس کے بعد انٹرنیشنل پوسٹ دیکھئے میجر جرنل اختر جمیل اب یہ جو میجر جرنل اختر جمیل صاحب ہیں ان کا بوسنیا میں کیا کام ہے یہ سمجھ سے باہر ہے بوسنیا کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں کوئی دفاعی معاملات ہیں کوئی اصلاح بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں کہ چلیں کوئی ایسی بھی وجہ بن جائے اچھا جی اس کے بعد اگلا دیکھئے میجر جرنل فرت عباس یہ امبیسڈر ہیں برنائی دار السلام برنائی دار السلام ایک چھوٹا سا ملک ہے ملیشیا کے ساتھ دوبارہ یہاں پر ہم نے کوئی مزائل نہیں بیچنے کوئی بلسٹک مزائل وہاں سے ٹکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہونی دوبارہ سے میجر جرنل ریٹائیڈ ہیں یا شاید سرونگ ہیں مجھے نہیں پتا مجھے ریٹائیڈ ہیں فرت عباس صاحب وہ یہاں پر سرونگ کر رہے ہیں میجر جرنل طیب آزم یہ نائجیریہ میں ایمبیسیڈر ہیں جی اب یہ بھی نہیں سمجھ کہ نائجیریہ میں ہم نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اب کوئی پیچھے نہ رہ جائے ائر مارشل صاحب ہیں جی شاید اختر صاحب وہ سیریہ میں کوئی جہاز شاز اڑانے ہوں گے ہم نے وہاں وہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے تو آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ پھر کہیں گے کہ یہ آپ نے ایک ہی خبر میں پورا وی لاؤگ کر دیا ہے اس لیے مجھے اگلی خبر پر موو کرنا پڑے گا لیکن آپ کو صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ جو نمبر مشرف صاحب کے زمانے میں تھا وہ ایک ہزار تیس تھا ون زیرو تھری زیرو نمبر اس وقت تھا جو آلہ افسران آلہ اور میڈ لیول کے افسران تھے ان کا اب جو آلہ اور میڈ لیول کے افسران ہیں وہ نمبر الیون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی کے قریب ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ مشرف صاحب کے زمانے سے بھی معاملات جو ہیں وہ بہت آگے چلے گئے اس ٹیم مارشاللہ تھی اور یہ دوزار تین میں ایک لسٹ جمع ہوئی تھی مارشاللہ تھی تو لسٹ بنی تھی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے کوئی لسٹ جمع کروائی تھی سینٹ کی کسی کمیٹی کو اور وہاں سے پتا لگتا ہے کہ اس ٹیم ایک ہزار تیس جی ہم ون زیرو تری زیرو اور اب ہیں الیون انڈر انڈ فیفٹی تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں